کرونا نے پنجاب میں پنجے گاڑ لیے صوبے میں کنفرم مریضوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی وزیر سہر نے تصدیق کر دی لاہور میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھے ہے لوگ بچوں کو لے کر گھومے نہیں گھروں میں بیٹھیں وزیر صحت کی شہریوں سے اپیل یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ وبا پھیلی تو پھر صوبے بھر میں لوک ڈاؤن کرنا پڑے گا وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس اسمان بوزار کا ماسک اور سینٹائزرز زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کرونا کی روک تھام کے لیے پانچ عرب کا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا سرکاری دفاتر ویران سڑکیں بھی سنسان کرونا نے شہر کی رون کے ختم کر دی ٹرین اور دیگر ذرائع عام درخت محدود کرنے کا فیصلہ شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس رات آٹھ بجے بند کرنے کی تجویز کرونا سے کیسے نمٹا جائے پنجاب کے بڑوں نے سر جوڑ لیے گورنر چہدری سرور اور وزیراعلا کی ملاقات وزیرا قانون راجب اشارت کی بھی شرکر چیف سیکٹری نے بریٹنگ دی احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے کرونا کو ہرانا ہے پنجاب کے بڑوں نے احتیاطی تدابیر اپنا لی گورنر پنجاب چہدری سرور اور وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کا ایک دوسرے کو دوسرے سلام میو اسپتال میں کرونا کے چار کنفرن مریض زیر علاج ہیں سی ای او ڈاکٹر اسد اسلم اور ایم ایس کی میڈیا ٹاک کہاں حفاظتی سامان کی کمی نہیں اسپتال میں وافر کٹس موجود ہیں پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حیجانی کیفیت اس وقت پائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے سو آپ سے یہ استعداد تھی کہ اس میں جتنی زیادہ احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر سکتے کریں گورنمنٹ اپنے طور پر اقدامات کر رہی ہے ایکوپمنٹ مگایا جا رہا ہے وسائل جو ہیں مطلب ضرورت کے مطابق پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے احتیاطی تدابیر کر رہی ہے کرونا سے حکومت انہا نہیں نمٹ سکتی عوام کو ساتھ دینا ہوگا سوائی وزیر قانون راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب کہا کرونا کی وبا پوری دنیا میں آزمائش بن کر پھیل چکی زلائی انتظامیہ کے افسران متحارب چالی ہینڈ سینٹائزرز بنانے والی فیکٹری پرچھاپا بھاری مقدار میں تیار شدہ مال ضبط فیکٹری مالک بھی گریفتار کرونا وائرس کے خدشات لاہور پولیس کی قانون شکن اناثر کے خلاف کارروائیاں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر ایک سو چھپن ملزمان گرفتار چھتیس مقدمات درج گائیڈ لائن پر عامل ہوا ناصاف صفائی کا انتظام پنجاب کی ماں تحت عدالت میں کرونا کا خطرہ ہزاروں وقلہ سائلین عدالتی ملازمین کی بغیر سکریننگ آمد و رفت جاری لیسکو ملازمین کرونا سے بچاؤ کا خود انتظام کرنے لگے لیسکو افسران نے عملے کو ماسک اور سینیٹائزرز پرہم نہ کیے عملہ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی سامان خریدنے میں مصروف کرونا وائرس سے بچاؤ پنجاب اسیملی کے پچاس سال سے زائد عمر کے ملازمین کو چھتی پر بھیجنے کا فیصلہ اسیملی سیکریٹ ایڈٹ نے ہدایات جاری کر دی لوگوں میں کرونا کا خوف پھیلانے کی بجائے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے صدر کافلیک چہدری شجاہت حسین کا بیان کہتے ہیں زخیرہ اندوزی کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکتے کرونا وائرس سے نمچنے کے لیے جماعت اسلامی کی بڑی پیشکش سلاج الحق نے فلاحی اسپتال، لیوارٹریز اور ایمبلنسز کی پیشکش کر دی کہتے ہیں کرونا سے نمچنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے حکومت اپنا فرض پورا کرنے میں ناکام حکومت کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں یہ وباق خیل چکی ہے وزیراعظم جو ہیں تقریباً دو میلے کے بعد پہلی دفعالوں نے کل پرسوں فتا کی جب وباق نے اثر دکھا چکے وزیراعظم کو معلوم نہیں تھا حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی نون لیگ کے سینئر رہنما پرویز رشید کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں وزیراعظم کو تفتان بورڈر کے حالات کا علم نہیں تھا وہاں کی تاریخیں کرتے رہے کرونا کے ٹیسٹ کی قیمت میں کمی کے مطالبے کی قراردار پنجاب اسیمبلی میں جمع قراردار پاکستان مسٹنڈگ نون کی اکامل لیاقت نے جمع کرائی پنجاب حکومت سنجیدہ نظر نہیں آرہی قراردار کا ماتھی تمام کھلاری اور میچ آفیشلز کرونا سے محفوظ ہیں پی سی بی نے کرونا وائرس کے ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ منفی آنے کی تصدیح کر دی چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کہتے ہیں پی سی بی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتا رہے گا سبائی وزیر سنت اور تجارت میاستر میں خبال کی زیر صدارت اجلان سادر لاہارڈ چیمبر سمیت فارماسوٹیکل کمپنیز کے نمائندوں کی شرکت ماسک اور دیگر سرجیکل آلات کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا محکمہ بلدیات پنجاب نے کرونا سے متعلق معلومات اور رہنمائی کے لیے فوکل پرسنس مقرر ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن بلال الیاس فوکل تیم کے انچارچ ہوں گے فوکل پرسن کی معلومات محکمہ بلدیات پنجاب کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے کرونا وائرس کے پیش نظر تحریک اساتیزہ پنجاب کے احتجاجی پروگرامز ملتوی سیکرٹری تحریک اساتیزہ رانہ لیاقت علی کہتے ہیں احتجاج کا فیصلہ صورتحال کو دیکھ کر کیا جائے گا ہائی کوٹ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا پانچ رکنی بینچ چیپ جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا بیگر میمبرز میں جسٹس شجاعت علی خان جسٹس آئیشہ اے ملک شامل درتا خیل میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے لیفٹینن آغا مقدس علی خان کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران سمیت عزیز اقارب اور شہریوں نے شرکت کی پیراغان سوسائٹی کیس میں گرفتار خاجہ برادران ایک سال تین مہ بات رہا روکار جاری ہونے پر خاجہ برادران کو کیمپ جیل سے رہا کیا گیا لیگی کارکنان نے نارے بازے کی نون لیگ نے دفعہ 144 کی دھجیاں بھی کھیر دی خواجہ برادران کی رہائی پر کارکنان کی بڑی تعداد کیمپ جیل کے باہر جوان پنجاب حکومن نے کرونا کے پیشے نظر چار سے زائد افراد کے اکچے ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے جسٹس محمد قاسم خان لاہور ہائی کوٹ کے پچاسویں چیف جسٹس بن گئے گوورنر ہاؤس میں تقریبے خلق برداری گوورنر چہدری سرور نے نئے چیف جسٹس سے خلق لیا نئے چیف جسٹس کے آتے ہی بڑی تبدیلیاں نیپ کیسز کی سماعت کرنے والا بینچ تحلیب نو ایڈیشن ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز اٹھالیس سیشن ججز سمیں ساتھ سیبل ججز کے تقریب و تبادلوں کا نوچنفکیشن ہی جاری ڈی جی ایل ڈی اے سمیر احمد سید کو تبدیل کر دیا گیا سیکرنفی کارڈینیشن ٹو سی ایم احمد عزیز تارڑ ڈی جی ایل ڈی اے تائیونات مراسلہ جاری وفاقی حکومت 3500 ہاؤنس جاپ ڈاکٹرز کے لائسنس چاری کرے وائی جی اے کا مطالبہ کہتے ہیں ڈاکٹرز اسپطالوں میں لائسنس کے بغیر کام نہیں کر سکتے رمضان شوگر مل سکینڈل کیس احتساب عدالت میں شہباز پیملی کے خلاف کیس کی سمات آئندہ سمات 27 مارچ کو ہوگی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کیس احتساب عدالت کا فواد حسن فواد کے پیشنا ہونے پر اظہار برہمی کیس کی سمات 27 مارچ تک ملتویر علامہ ناصر مدنی پر تشدد کرنے والے چار ملزمان ملزمان، غلام ربانی، علی عباس، آصف اقبال، نازم حسین کو شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا علامہ اقبال ٹاؤن کشویر بلوگ کے گھر سے پینتالیس سالہ شخص کی لاش برامن مرنے والے کی شکیل کے نام سے شناخت ہوئی پولیس کا متوفی کو زہر دیا جانے کا خدشہ معروف مزانگار شفیق الرحمن کی آج بیسوی برسی منائی جا رہی ہے شفیق الرحمن کی کتابیں، لہریں، ہماکتیں، مزید ہماکتیں آج بھی پڑھنے والوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیر دیتی ہیں شہنشاہ جذبا لیجنڈ اداکار محمد علی کی آج چودھمی برسی منائی جا رہی ہے محمد علی خان بھی مدہوں کے دلوں میں زندہ ہیں